جب نتیش کمار ریل منتری تھے تو میں ریل اسپیٹ اس جوڑی نمبر ون نے کروڑوں کروڑ کے ریلوے ٹھیکے تو تھے وہ مافیا میں بانٹ گئے تھے مغل سرائے ریل کھنڈ کے ریلوے ٹھیکے سنیل پانڈے کے گروہ کو دے دیے گئے تھے پتنا مقامہ ریل کھنڈ کے ریلوے ٹھیکے سورت بھان کے گینگوں کو دے دیے گئے تھے اور پٹنا گیا ریل کھنڈ کے جو ریلوے ٹھیکے تھے وہ ببلو سنگ کے پانڈاؤس دینا کو دے دیئے سی ایم بنے مکہ منتری بنے بیہار کے تو دس برس تک نیتیش کمار نے میرا پروموشن روک کے رکھا بعد میں میں نے سپریم کورٹ سے جیت کر دس سال پہلے سے اپنا پروموشن پایا اس کے بعد نیتیش کمار نے دو ہزار اٹھارہ میں مجھے سمائے کے پہلے ریٹائر کرا کمار کو ریپلیس کر کے خود سی ایم بننے کا سپنا دیکھنے لگے کچھ بی جے پی نے بھی ان کو چنے کے جھار پر چڑھا لیا سوچھا سر مافیا میں سمجھی گینگ وار سرو پی سنگ کی بات کی جو آئی پی ایس آفیسر ابھی سہرسہ کی اس پی ہے آر سی پی سنگ کی بیٹی نمسکار آدھاب سسری ایک آلائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک جدیو میں آر سی پی سنگ مکمتری نتیش کمار کے پہلے کافی گہرے رشتے ہوا کرتے تھے مکمتری نتیش کمار نے آر سی پی سنگ کو نہ صرف کیندر سے بیہار لیا بلکہ انہیں اپنے ویبھاگ میں پرائیمری سیکریٹری بھی بنایا انہیں انہوں نے اور کافی دنوں تک ان کا ساتھ بطور آئی ایس ادھکاری آر سی پی سنگ کو ملا تو پھر بعد میں آر سی پی سنگ نے وولنٹری ریٹائرمنٹ لیا اور اس کے بعد پھر وہ راج سبح بھیجے گئے بعد میں مکمتری نتیش کمار کے دہنے ہاتھ اور جدیو میں دوسرے نمبر کے بڑے نتہ آر سی پی سنگ ہوئے مگر ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب آر سی پی سنگ اور نتیش کمار کے رشتے میں کھٹاس آئی اور پھر آروپ تک لگا دیئے گئے جدیو کے دوارہ کہ بھرشتہ چار کیا گیا ہے اکود سمپتی جمع کی گئی ہے اور اس مددے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر آئی پیس ادھکاری امیتا عبداز نکھرے والا بیٹا ہو یا ڈائیٹنگ والی بیٹی ڈائیبٹک دادا جی ہو یا ویجیٹیریان ماما جی سب کو ملے گا ان کی پسند کا کھانا بس ایک کلک پر ڈاؤنلوڈ ریل ریسٹرہ اپ ڈائیٹ ٹیسٹی فوڈز پانیو سی سر لائیو نیشن سون میں آپ کا سوال رہت ہے جی تینکیو شکریہ آپ کو سر آر سی پی سین اور مکمتے نتیش کمار کا رشتہ کافی پرانا ہے کافی لمبے سمیے سے دونوں ساتھ ہیں جب کیندر میں مکمتے نتیش کمار منتری تھے تب بھی آر سی پی سین ان کے ساتھ تھے اور جب بیہار کے مکمتری بنے تو پھر انہیں اتر پردیش کیریر سے بیہار لے آیا گیا سر اتنا لمبا سمیے ساتھ رہنے کے بعد اب جب آر سی پی سین جدیو چھوڑ چکے ہیں تو اب ان پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کافی پروپٹی جمع کی کئی پلوٹ خریدے تو کیا لگ رہا ہے سر کہ اب یہ بدلے کی راجنیتی ہے یا کیا کارن ہے کہ اگر وہ بھرشتہ چار میں تھے تو پھر وہ نتیش کمار کے ساتھ کیسے تھے دیکھیں میں درشتکوں کو یہی سمجھاؤں کہ جو نتیش کمار اور آر سی پی کا رسطہ ہے ایک کہوت کے مادہم سے سمجھاؤں تو وہ چور چور موسیرے بھائی والی بات رہی ہے ہے نا اور ابھی یدی دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے درار آگئی ہے رسطوں میں تو وہ اس کی صرف یہ وضع ہے کہ سمجھئے کہ لوٹ کے مال کے بٹوارہ کو لے کے جھگڑا ہوا ہے اب میں تھوڑا پہلے جاتا ہوں دیکھئے یہ لگ وقت پچیس برس سے لگ وقت پچیس برس سے آر سی پی سنی نتیش کمار کے بلکل خاصم خاص رہے ہیں اور اس کی دو وضعیں ہیں پہلی بات تو آر سی پی اور نتیش کمار دونوں ایک ہی جاتے کے ہیں دونوں قرمی برادری سے آتے ہیں دوسری وضعہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جلے کے ہیں نالندہ جلا کے ہیں آر سی پی سنی کا گاؤں مصطفیہ پور ہے نتیش کمار کا گاؤں کلیان بھی گھا ہے اب دیکھئے تو آر سی پی سنی ہیں یہ آئی ایس ادھکاری تھے ایٹی فور بیچ کے یو پی کیڑر کے تو بس بائیس سال پہلے ہی یہ نتیش کمار سے جاتی اور جلا کے نام پر سٹ گئے تھے جب نتیش کمار کندر میں ریل منتری بنے تو انہوں نے آر سی پی سنی کو اپنا او ایش ڈی بنا دیا یعنی آفیسر آن ایسپیشل ڈیوٹی وشیش کارے پر آدھکاری جس کو کہتے ہیں میں یہ سب اندر کی باتیں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں اس سمیں پٹنا کا ریل ایس پی ہوا کرتا تھا جب نتیش کمار ریل منتری تھے تو میں ریل ایس پی تھا اور اس سمیں نتیش کمار اور آر سی پی کی یہ دو تھی اس کو جوڑی نمبر ون آپ کہہ سکتے ہیں اس جوڑی نمبر ون نے کروڑوں کروڑ کے ریلوے ٹھیکے دو تھے وہ مافیا میں بانٹ دیئے تھے اور بلکل سنی ہو جی طریقے سے باتے تھے کس نے باتے تھے یہی نتیش کمار اور آر سی پی سین ہے نتیش کمار آر سی پی سینگ دونوں نے اور میں بتاتا ہوں درشکوں کو کیونکہ میں خود ریل ایس پی تھاو سمیں میں بتاتا ہوں کس طرح سے باتے گئے تھے کہ پٹنا مغل سرائے ریل کھنڈ کے ریلوے ٹھیکے سنیل پانڈے کے گروہ کو دے دیئے گئے تھے پٹنا مقامہ ریل کھنڈ کے ریلوے ٹھیکے سورس بھان کے گینگوں کو دے دیئے گئے تھے اور پٹنا گیا ریل کھنڈ کے جو ریلوے ٹھیکے تھے وہ ببلو سنی کے پانڈہ سینہ کو دے دیئے گئے تھے تو بلکل بیٹھ کر سنی ہو جی طریقے سے ریلوے ٹھیکوں کو مافیا سرگناوں میں باتا گیا تھا انہیں دونوں میں باتا تھا نتیش وابو اور آر سی پی سے اور میں ریل ایس پی ہوا کرتا تھا تو میں نے ویسل بلوار کا کام کیا تھا میں نے بہت لکھا پڑھی کی تھی یہ مافیا کا پردہ فارش کیا تھا اس کے بعد نتیش کمار نے مجھے ہٹ لسٹ پر رکھ لیا جب یہ سی ایم بنے مکہ منتری بنے بیہار کے تو دس برس تک نتیش کمار نے میرا پروموشن روک کے رکھا بعد میں میں نے سپریم کورٹ سے جیت کر دس سال پہلے سے اپنا پروموشن پایا اس کے بعد نتیش کمار نے دو ہزار اٹھارہ میں مجھے سمائے کے پہلے ریٹائر کرا دیا مجھے پر کوئی الزام نہیں تھا تو یہ کہا گیا کہ آپ کو لوگ ہٹ میں پبلک انٹرسٹ میں ریٹائر کیا دیتا ہے اچھا تو آپ کو زبردستی جبرن ریٹائر کر رہے ہیں اور آج بھی میں آج بھی میں کورٹ میں اپنا کیس لڑھا ہوں تو یہ تو دونوں کا حال ہے نتیش کمار اور آر سی پی سی کا اور ابھی جو یہ ہو رہا ہے جو کہ کل سے تماشا شروع ہوا ہے یا تھوڑا پہلے سے کل سے تھوڑا پہلے سے تماشا شروع ہوا دو مینہ پہلے سے ان لوگ کی رسطے میں خٹاس ہو گئی ایک تو وضع تھی راز نیتک وضع ہے کہ آر سی پی سی ہیں کہ مہاتوہ کانچھائیں بڑھ گئیں وہ نتیش کمار کو ریپلیس کر کے خود سی ایم بننے کا سپنا دیکھنے لگے کچھ بی جے پی نے بھی ان کو چنے کے جھار پر چڑھا دیا کہ آپ تو سی ایم میٹیڈیل ہیں تو آپ مکہ منتری بنیے اس کے بعد سے دونوں کی رسطوں میں خٹاس آئی اس کے بعد ان کو بیجت کرنے کے لیے ان کا جو سرکاری بنگلہ تھا پٹنا میں سرکاری بنگلہ کو کھالی کرا دیا گیا کل کیا ہوا کہ پردیش ادھیکس جو جلیو کے ہیں ایک لمبی چوڑی انہوں نے ان کو چٹھی بھیز لی کارن بتاؤں نوٹیس کر دیا کہ آپ نے پیسے نو سال میں اٹھاون پلوٹ لیے ہیں ٹوٹل چالیس بھی گھا زمین لی ہے اور یہ اکود سمپتنی کٹھا کی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں تو بیٹی جو لی پی سنگ آئی پی اے صدقاری ہیں ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کے نام سے بھی ہے اور دوسری بیٹی جو وقین ہے ان پر بھی کہا جا رہا ہے میں اس پر آ رہا ہوں تو جب آر سی پی سی نے دیکھ لیا کہ اب تو نکالنے کی زمین تیار کر لی گئی اور مجھے نکالا ہی زائے گا تب کل رات انہوں نے اپنی اور سے ہی استفاہ دے لی ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی ابھی دیکھئے جو انڈر ورڈ ہے بمبے کا جو اپراد جگت ہے اس میں گینگ وار کی خبریں آتی ہیں نا کہ داود ابراہیم اور چھوٹا راجن کا گروہ بھیڑا ہوا ہے پس میں تو سمجھئے کہ اسی کے سمانتر اس وشاسن مافیا کا گینگ وار چل رہا ہے کیونکہ نتیش کمار آپ تو اگرام لگ رہے ہیں کہ کتنے بڑے سادھوں ہیں اور جیرو ٹولرنس کی نتیش لیکن بیہار کی جنتہ نتیش کمار سے پوستی ہے کہ یہ تو بھائی نتیش بابو کہتے ہیں کہ ہم ڈرون سے شڑابیوں پر نظر رکھتے ہیں بارہ کروڑ بیہاریوں میں کون شڑاب پی رہا ہے وہ ڈرون سے نظر رکھتے ہیں اور ہیلیکوپٹر سے نگرانی کر لیتے ہیں اور جو ان کا سب سے قریبی آدمی تھا ہر سی پی سے وہ لوٹ خسوٹ مچائے ہوئے ہیں اور نتیش کمار کو بھنک نہیں لگی پس میں نو سال میں دس سال میں یہ بات کہ گلے اتر سکتی ہے کسی کے تو یہ سب ایک تماشا ہو رہا ہے اور نتیش کمار تو دیکھئے پلٹورا کرسی کمار ہے پلٹی ابھی پھر بیہار کی فضا میں یہ چرچہ ہے کہ پلٹی مارنے کی تیاری ہے پھر ہو سکتا ہے بی جے پی کو چھوڑ کے دوسری طرف آئے تو یہ سب تماشا ہے اور جو آپ نے لپی سنگ کی بات کی جو آئی پی ایس آفیسر ابھی سہرسہ کی ایس پی ہے آر سی پی سنگ کی بیٹی تو یہ تو صرف چھے برس اس کی نوکری کے ہوئے ہیں دوہزار سولہ کی آئی پی ایسر بہت ہمیشہ سے ویوادوں میں رہی ہیں اور آج میں کچھ دستاویز دیکھ رہا تھا جس طرح کس طرح لوگ شاتید طریقے سے فرضی وارا کرتے ہیں جو لپی سنگ کی زمین کے دستاویز ہیں اس میں جو پروفیشن کا کولم رہتا ہے کہ آپ کا پیشہ کیا ہے اس میں ایگری کلچر بھرا گیا ہے مطلب لپی سنگ نے کھر کو کسان بتا دیا اور یہ کب کیا ہے یہ دوہزار پندرہ کی بات ہے جب وہ آئی آئی ایس آفیسر تھی بھارتی راجس و سیوا میں تھی آپ بھی اس کو میلٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پڑھی جیسے آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کوئی مل جائے گا تو اس طرح سے یہ لوگ فرضی وارا پر اتاروں ہو گئے ہیں آپ آئی پی ایس بننے کے پ cidade آئی آئی ایس آفیسر تھی بھارتی راجس و سیوا میں تھی تو آپ کا پروفیسر اگریکلچر کیسے ہو گیا آپ نے کھیت میں حلق جتنا شروع کر دیا اور اتنے شاتیرانہ طریقے سے کہ جو کولم ہے فادر اور ہسمنڈ والا کولم یا پتہ یا پتی کا نام بھڑنا ہے اس میں اس نے اپنی ماں کا نام بھڑ دیا ہے گرگیا سنگھ کا جیسے پی ایسی ای آر سی پی کو کر کے کوئی سرچ کرے گوگل پر تو وہ سرچ نہیں دیکھے تو یہ پورا دیکھیں یہ لوگ بحار میں مافیا راز چل رہا ہے اور مافیا راز میں میں آج سے نہیں میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پورا کھلا لٹ مچی ہوئی ہے اور اب اسی میں گینگ وار شروع ہوا ہے تو اب کیا لگ رہا ہے سر کے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے آر سی پی سین اور نتیش کمار کے بیچ میں رشتے میں تو کھٹاس آئی ہے ساتھی ساتھ اب آروپ مر رہا گیا ہے آر سی پی سی پی جبکہ ان کا کہنا ہے کہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا کیونکہ کوئی راجنیتک پارٹی ہم سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتی بلکل دیکھیں ابھی تو بہت سارے کھل ہوں گے نکھرے والا بیٹا ہو یا ڈائٹنگ والی بیٹی ڈائیبٹک دادا جی ہو یا ویجیٹیرین ماما جی سب کو ملے گا ان کی پسند کا کھانا بس ایک کلک پر ڈاؤنلوڈ ریل ریسٹرو اپ اور گیٹ ٹیسٹی فوڈز آن یا سیٹ آر سی پی سی آز نہ کل یہ تو پھر مطلب موڈی کی سرن میں ان کو جانا ہے بھلے تھوڑے سمی کے لیے اپنی کوئی پارٹی بنا لیں بارے میں اس کا ویلہ بھاجپا میں کرا دیں گے یہ اپنے گاؤں مجھے جو جانکاری ہے مصطفیہ پور میں بھی ایک رام مندر نرمان کا کارے شروع کر چکے ہیں اور آز کل بالکل بال وال مڑا کے آبالی رازنیتی ہو گئی ہے ان کی رازنیتی کا بھگوا کرن ہو گیا ہے آر سی پی سی تو اب کیا لگتا ہے سر کی ان کے پروپرٹی کی جانچ کچھ ہوگی یا اس پر کوئی کاروائی ہوگی دیکھیں نتیش کمار تو اس پھراک میں ہے کہ آر سی پی سی کو جل بھیزوا دیا اس لئے بیہار کی جو ای او یو ہے آرتھک اپراد ایکائی جو ہے اس میں آرڈری یہ شکایت درج ہو گئی ہے کل ہی درج ہوئی اور ای او یو نتیش کمار کے اشارے پر ایف آئی آر کر لے گی اور مجھے لگتا ہے ان کی بیٹی پر بھی ایف آئی آر ہوگا اور اس کے بعد نتیش کمار یہ کریں گے کہ ان کی گرفتاری ہو اور آر سی پی چاہیں گے کہ بی جے پی جوائن کر لیں کیونکہ بی جے پی تو ایک واشنگ مشین ہے اس میں تو بڑے سے بڑے داگی جا کے دھول جاتے ہیں راشتوادی بن جاتے ہیں تو آر سی پی چاہیں گے کہ یہ بھاجپا میں شامل ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں بیہار کی جنتہ کو یہ سب بہت کھیل دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں لی پی سین اور آر سی پی سین دونوں پر خطرہ من رہا ہے بلکل بلکل تلوار لٹک گئی ہے کبھی بھی تلوار گر سکتی ہے کبھی بھی گاز گر سکتی ہے دونوں پر بہت دھنے بات ساتھ تو اس طرح سے آئی پروپ آئی پی ایس اوہدھکاری امیتہ افداس نے یہ صاف طور سے بتایا کہ کس طرح سے جب نتیش کمار ریل منطری ہوا کرتے تھے اور آر سی پی سین ان کے او ایس ڈی تھے تو کس طرح سے ٹھیکوں کی بندر بانٹ کی گئی انہیں بڑے بڑے باہو بلیوں کو بانٹا گیا وہیں انہوں نے اور بھی کئی طرح کے آروپ مکہ منطری نتیش کمار پر لگائے تو وہیں آر سی پی سین کی بیٹی لی پی سین پر بھی انہوں نے سیدھے طور سے نشانہ سادھا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ممکن ہے کہ اب تلوار آر سی پی سین اور ان کی بیٹی لی پی سین پر ڈٹک چکی ہے مکہ منطری نتیش کمار نے انہیں نشانے پر لے لیا ہے اب وہ سمیہ دور نہیں کہ جب ان پر کاروائی ہوگی اور کاروائی کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان پر معاملے درج ہوں ان پر کاروائی کرتے ہوئے ان پر کوئی بھی پرکریہ سرکار اپنا سکتی ہے بہرحال آپ اس طرح کی خبروں کے لیے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا ویڈیو اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ ٹی ہنڈر پر ہمیں فالو ضرور کریں دھنے والد